بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ کے تناظر میں کہا ہے کہ قتل عام کے ذریعے خون کی ہولی کھیلی گئی ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی بیان میں عید الفطر انتہائی ساتھگی کے ساتھ منانے کا اعلان کیا گیا ہے الیکنگ سپلائی کمپنی کیسکو نے عید الفطر کے تعدلات کے دوران بجلی کی باقائدگی سے فراہمی کے لئے انتظامات کیے ہیں جیکمباد میں خسرے کے وار علاقے میں خسرے سے اموال کا سلسلہ جاری مزید دو بچے جان کی بازی ہار گئے ہب شہر میں ساکران روڈ پر دھماگا تاہم کوئی جانی نمسان نہیں ہوا کوئیڈا کے علاقے سریعاب میں ایک گھر میں گیس سیلینڈر پھٹنے سے پانچ افرار جھلس کا زخمی ہو گئے عید الفطر کی آمد شہر بھر میں پیشاور بھیکاری پہنچ گئے عید الفطر کی آمد شہر بھر میں پیشاور بھیکاری بھی پہنچ گئے عید الفطر کے حوالے سے مرکزی رویت احلال کمیٹی کو پورے ملک سے کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا عید جمعے کو ہوگی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر داخلہ بولوچستان مریضا اللہ عنہ کو نے کہا ہے کہ عوام کے جان و مال کی تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں جائیں گے امن آمان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تسلسل کے ساتھ اقدامات کیے جائیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے آلہ سطح کے اجلاس سے خطاب کتے ہوئے کیا اجلاس میں سوپے میں امن آمان کی مجموعی ستہار کا جائزہ لیا گیا وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ امن آمان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تسلسل کے ساتھ اقدامات کیے جائیں سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سابق صدر سینیٹر ریٹائیڈ امان اللہ کازانی نے بارہ مئی دوہزار ساتھ کے تناظر میں کہا ہے کہ ہب کراچی میں پہلوان گوٹ ائرپورٹ اور شارعہ فیصل پر قتل عام کے ذریعے خون کی ہولی کھیلی گئی آج تا کسی نے اس سانے کے خلاف کارروائی یا قاتلوں کو کیفرے قددہ تک مہنچانے کی جرت نہیں کی بھی صفوں میں شامل کر کے ان کو اپنے مضمون مقاصد اور عوام کو خوف زدہ دہشر زدہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی بیان میں کابل کے ہزارہ طلبات بیگانہ اور نہتے شہریوں شہدہ گشتری مچ اور گزشتہ دو دہیوں کے دوران افغانستان اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بے جنم و بے گناہ صرف اور صرف نسلی مذہبی زبان اور عقیدے کی وجہ سے مارے جانے والے شہدہ کی لواحقین کے ساتھ اظہار یک جہتی اور کرونا وبا کی تیسری لہر جو کہ خوفناک لہر ہے جس کے وجہ سے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے حکوم کی ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے اید الفطر امتہائی سادگی کے ساتھ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے الیکٹر سپلائے کمپنی کیسکو نے اید الفطر کی تاتیلات کے دوران بزلی کی باقائدگی سے پراہمی کے لیے اندظامات کی ہیں اور اس سلسلے میں سبائی ڈال حکومت کوئٹا شہر میں اید الفطر کے تین دن تک بزلی کی لوٹ شیٹنگ نہیں کی جائے گی کیسکو کمپلینٹ سیل زرغون روڈ کوئٹا 0819201445 اور 081829753 کو مرکزی مانیٹرنگ اور ایمرجنسی کنٹرول سینٹر قرار دیا گیا ہے جو چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا اور جو سبائی حکومت کے مادہ ہے ایمرجنسی کنٹرول سینٹر ایک پانچ سے بھی رابطے میں رہے گا جیکماباد میں خسرے کے وار علاقے میں خسرے سے امباد کا سلسلہ جاری ہے دو بچے مزید فوت ہو گئے فوت ہونے والوں کی تعداد چفالی سے تجاوز کر گئی ہے محکمہ صحت کی مجرمانہ خاموشی متاثرہ علاقوں میں ابھی تک ویکسن نہیں کرائی گئی جس کی وجہ سے ماسم بچے کے امباد کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز بچھر کی نواہی گاؤں شیر خان میں خسرے کے وجہ سے دو سالہ ماریا بنت علی خان اور چار سالہ سنم بنت امیر خان فوت ہو گئے جبکہ سینگڑوں بچے اس میں اب تک مبتلا ہیں ہب شہر میں ساکران روڈ پر دھماکہ کوئی جانے نقصان نہیں ہوا پولیزرائی کے مطابق رات گئے بلوجستان کی سنتی شہر ہب کے معروف شارہ ساکران روڈ پر قبرستان کے گیٹ پر زورتار دھماکی کی آواز سنی گئی دھماکی کی آواز دور تک سنی گئی اطلاع ملتے ہی ہب پولیز سی آئی اے سمیت دیگر سیکیورٹی ادارے اور بم ڈیسپوزل سکوارٹ جگہ پر پہنچ گئے تاہم دھماکے میں کسی قسم کی جانے نقصان کی اطلاع محصول نہیں ہوئی پولیزرائی کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں دھماکہ کریکر تھا مزید کارروائی جاری ہے کوئیٹر کے علاقے سریاب میں ایک گھر میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے پانچ افراد جلسکر زخمی ہو گئے ریسکوزرائی کے مطابق سیڈاب کے عارف گلی میں ایک گھر میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے پانچ افراد ساجر، ہزیپا، جمشید، ارم اور علیشہ جلسکر زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر ہسپتار منتقل کر دیا گیا اید الفطر کی آمد شہر بھر میں پیشاور بکاری بھی پہنچ گئے مساجد، بازاروں، چوکوں اور محلوں میں دیرے جمالی ہیں تفصیلات کے مطابق اید الفطر کی آمد سے ہی جاکمباد میں مختلف علاقوں سے پیشاور بکاری پہنچ گئے ہیں پیشاور بکاریوں کے یلغار میں شہر بھر میں مساجد، محلوں، بازاروں اور چوکوں پر دیرے جمالی ہیں پیشاور بکاریوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہ سیام میں پیشاور بکاریوں نے شہریوں کو بہت تنگ کیا مرگزی رویت احلال کمیٹی کی مطابق اید الفطر کا چال نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر 14 مائی 2021 بروز جمعہ کو ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزر کیجئے مائل ویب سائٹ www.marshake.com.pk